اس طرح کے وبائے یا بلائے جب پیلتی ہیں تو اس سے حفاظت کیلئے ایک وظیفہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اجازت دی ہے اور جو کہ مجرب بھی ہے جب بھی اس طرح وبا کا کوئی کہاں پہ بھی وہ قوپذیر ہو جاتی تھی کہیں پر بھی وبا پیلتی تھی تو اس کیلئے یا علماء یا ہمارے بزرگ یہ وظیفہ دیتے تھے وظیفہ غور سے سنیں روزانہ فجر کے نماز کے بعد گیارہ مرتبہ یا حافظو یا حفیظو یا سلامو جلللہو یا حافظو یا حفیظو یا سلامو جلللہو ہر مسلمان کو چاہیے کہ فجر کے نماز کے بعد مختصر سا وظیفہ ہے گیارہ مرتبہ اس کو پڑھنا ہے آگی پیچھے اگر دروچری پڑھا جائے تو بہت بہتر ہے تو جو انسان فجر کے وقت یہ وظیفہ پڑھے وہ جو وباء اس وقت عام ہو چکی ہو اللہ ان سے ان کی حفاظت فرمائے گا اس کے علاوہ یہ بندہ بدنظر سے محفوظ ہوگا سحر سے محفوظ ہوگا دوسری ہزاروں قسم کی جو شیطانی بیماریاں ہیں روحانی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ان سے حفاظت کرے گی تو یہ وظیفہ مختصر سا وظیفہ ہے اور اپنا معمول بنا لے اس کو